بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت اچھا جی ہے اللہ نے برکتان رحمتان بہت اچھا جی رہا بچرمین جی تو پہلے میں دو دلے پہلے میں ویڈیو چاہ رہی ہے اپنے ویورز کی دسیئی ہے باقیدہ ہی تھا جناب بڑی افتاری دیتی ہے جناب اگر افتاری تین سے دوستان یہا رہا تھا ہمیں لاکھائی سے کوئی انگلین توں کوئی کس ہے تھوڑے تھوڑے بہنے بہنے ہوں عالب کی تیت افتاری بڑی دیتی ہے تو بہت اچھی ہوئی ہے جناب نے شکریہ پہلے آپنی نگری نہ تو اس نے بہت شکریہ تیسوں کئی باریہ سنکھی جی رہا نوازیا مسجدنے والین اللہ تعالیٰ تیسوں کی آباد و شاد رکھے اللہ تعالیٰ برکت دیت تو اس نے روزی رزیت کی تو اس نے جناب غالے ہے کہ اگر افتاری کرائی ہے بڑے خوش ہوئے ہیں سارے بنیاں خوش ہوئے ہیں ہوں نہیں سوئے ہیں تو انتائی نہ نکھائے ایسی ارشد ناس تو یا ہنا بابا ختم خوانا چاہنا تو میں کہہ رہا اس طرح کرنے کے مسجد خوانے ہیں اللہ نے کہا رہے ہیں بے شمار نمازی ہونے ہیں کوئی را گزرو بھی ہونے ہیں اس وجہ تو اس نے انشاءاللہ یہ زند بنیا کہ افتاری مسجد رکھ سامنے سب ہاں دوستان یار ہیں یونکہ آپ نے ازاد کشویر پاکستان انگلین سب ہاں دوستان اسلام دینے ہیں پار والڈ کی دینے ہیں جیلے آپ نے پرائل سارے دوست یار سب ہاں اسلام دینے ہیں اگر تاؤں نہ کے نہ کیا وہیں نہ کے نہ تاؤں پور ہے وہاں میں لاکھا کی اسلام دینے ہیں رمضان سریف نے یہ روزے رکھو اچھا کم کرو بقایا یہ ہے کہ وہنا اللہ پاک جگانا برکتہ شیطان کی قید ہے جتنی ثغاوت کرسو ثغاوت عطیہ زکاة فترانہ دیسو تو اللہ پاک عجر بھی دیسی آیا اٹھانا دیتی ہے محطانہ دیتی ہے مہربانی شکریہ مرمان اسلام علیکم حسنا حضور چھوٹا جا حافظ عمد عبدالقدیر سلطانی میں خطیب جامعہ مدری مسجد اصر امامت ویتھے کرانہ حضور رمضان شریف جاری ہے جلے افتاری کرانے ہیں ان آواز تینجلانا سواب کیا جو جلانا سواب نہیں شکریہ جلے تم سارے کوئی ٹیم کر لئے تشریف لائے ہو علم و عمل برکتان تا فرمان جلہ افتاری نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے کہ جلہ مسلمان دوسرے مسلمان کی افتاری کروانا ہے اللہ تعالی اس نے جتنے بھی سابقہ گناہ انہیں اللہ بخشش ہونا ہے تا پھر اس مسلمان کی بینایا اتنا ہی سواب جتنا روزہ رکھنے لے کی سوابوں میں تا پھر روزہ رکھنے لینے سوابی چونکہ کوئی کمی نہیں ہونی یعنی اس نے سواب اپنی جگہا جا روزہ افتار کروانا ہے لینے سواب اتنا ہی اللہ تعالی اس کی الادہ دہما ہے تا پھر صحابہ اکرام پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اس وستے کسا مسلمان کی پیٹ پر اس تو علاوہ بھی لبی جیسی تو حضور فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تُساں کسی کے پیٹ پریتہ ہی کھلاو تُساں پانی نا ایک کٹ اس کی دے ہی ہو رو تُساں روزہ کھوڑ یقینہ اللہ تعالیٰ کامی تُساں کی اتنا سواب دے ہی ہو سی تو اس نے آجر لبی جیسی اے وہ سواب ہے جرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی امت ہستے ہیں کہ ماری امت جرا بندہ کسی دوئے بندے کی افتاری کرواسطہ اس کی یہ آجر لبسی تو کوئی اس میں کتنیا اللہ تعالیٰ کتنیا جڑیانا فضیلتہ کتنیا برکتان بہت زیادہ جو برکت اللہ معینات ہے اس نے جتنا اچھے ان آسان نیکی سمیٹا ہوں اللہ پر آکھنا شکر ادا کر رہا ہوں اس نے آلی جڑیانا تُساں کی بقیہ ویڈیو جڑی ہو ساں نیچے آلائے ویچ باقیدہ ختم ہو سی دعا سی تیعوی بنائیتہ دسانتہ ساں نارے لا دنیا اللہ حبی لیکا غیر اللہ کی کل لہے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ خیر حافظا وحوارہم الراہمین ربنا اگفر لنا ولی والدینا ولی استازینا ولی مشائحنا ولی اہبابنا ولی اصدقائنا ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات اللہم اگفره ورحمه وادهله في الجنہ اللہم ایسر امور انا امور الدین والدنیا والاہرہ اللہم ابلی مقاسد انا مقاسد الدین والدنیا والاہرہ اللہم اتمین تکسیر انا اللہم حسن مراد انا الہی جو مقدس کلام تلاوت کیا ہے جو تام پیش کیا گیا اس کا سواب حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دار فانی میں آیا چل بسے تمام کی روحوں کو فردن فردن احسال کرتے ہیں الہی قبول فرما الہی سب کی کامل بکشش و مغفرت فرما الہی بالحصوص اس جملہ کلام اللہ شریف کا سواب اس تان کا سواب بالحصوص جو دو قرآن پاک پڑے گئے درود پاک پانچ ہزار مرتبہ پہلا کلمہ پانچ ہزار مرتبہ تسبیح فاطمہ اور دیگر جو بھی ذکر ازبار کیا گیا اس سارے کا سواب بائی محمد ارشد صاحب کے والد محترم حاجی محمد کرم الہی صاحب کی روح کو حصال کرتے ہیں الہی قبول فرما الہی اس ماہ مقدس کا صدقہ ان کی کامل بکشش و مغفرت فرما الہی اس دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضے بشریعت ان سے جتنے بھی گناہ اور غلطیاں سرزد ہوئے الہی ان کی معافی اطا فرما الہی اس کے علاوہ بائی ارشد صاحب کی فیملی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے الہی ان کے لئے دعا کرتے ہیں الہی ان سب کی کامل بکشش و مغفرت فرما الہی ان سب کی قبول پر عبد اندائم و رحمتوں کا نزول فرما الہی سب کی اس دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضے بشریعت جتنے بھی گلتیاں سرزد ہوئے الہی سب کی معافی اطا فرما الہی جو لوگ تری بارگاہ میں دست بہ دعا ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں الہی ان کے حالوں پر اپنا حصوصی فضل و کرم فرما اور ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بھی بے حساب بکشش و مغفرت فرما الہی اس سارے کلام اللہ شریف کا سواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الہی آپ کی جلالت کا صدقہ اور آپ کی شجاعت کا صدقہ ہمارے نوجوانوں کو شجاعت عطا فرما الہی ہمارے نوجوانوں کو شجاعت عطا فرما الہی ہم ہار ہیں بدکار ہیں ہتاکار ہیں سیاکار ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے خبیب کے امتی ہیں حضور علیہ السلام کے دامن شفاعت کا صدقہ اور پاکان امت کی نسبت کا صدقہ ہم سب کی کامل بکشش و مغفرت فرما الہی ہم سب کے سابقہ گناہ معاف فرما الہی بارے دگر تری بارگاہ میں ملتجی ہیں اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کے سابقہ گناہ معاف فرما الہی جو کچھ مانگ چکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے ہاتھ میں بہترہ بین مانگے عطا فرما صلو اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالیہ 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 اجمائین برحمت دیگر امیان حبیبی کا غیر الحل کی کل لے گے میں مولا یاسل لی وازل لیم دائی من آبادن عالیہ حبیبی کا غیر الحل کی کل لے گے میں